اسلام علیکم دوستو دوستو یہ سن 2003 میں گرمیوں کی بات ہے جب کراچی کے تاجر سیف اللہ پراچہ نے امریکی بزنس مین کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی سے بنکاک کے لیے پرواز لی لیکن نہ وہ کبھی اس میٹنگ میں پہنچ سکے اور نہ ہی وہ آج تک اپنے گھر لوٹے سیف اللہ پراچہ کوسیعہ یہ نے جولائی سن 2003 میں بنکاک کے ائرپورٹ سے حراست میں لیا جس کے بعد ان کو افغانستان کے بگرام ایرابیس پر منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ انہیں القائدہ کو معاملت فرام کرنے کی الزام میں گرفتار کیا گیا ہے حراست میں لیے جانے کے بعد ستمبر 2004 تک سیف اللہ پراچہ کو افغانستان میں بگرام کے فضائی اڈے پر واقع حراستی مرکز میں قید رکھا گیا اور پھر گوانتنا مبے کی امریکی جیل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ سترہ سال تک قید میں رہنے والے واحد قیدی تھے جن پر نہ تو کوئی فرد جرم آئید کی گئی اور نہ ہی ان پر مقدمہ چلایا گیا سیف اللہ نہ صرف گوانتنا مبے کے سب سے پرانے بلکہ سب سے عمر رسیدہ قیدی بھی ہیں جن نے ان کی اہلیہ کے مطابق دوران حراست دو بار دل کا دورہ بھی پڑا سیف اللہ کے خاندان والوں کے لیے ان کی اچانک گرفتاری ایک دھچکہ ضرور تھی لیکن وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد نہیں تھے جنہیں القاعدہ کو معاونت فرام کرنے کے شعبے میں گرفتار کیا گیا تھا سیف اللہ کی گرفتاری سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کے سب سے بڑے بیٹے عزیز پراچہ کو مارچ دو ہزار تین میں نیو جارک میں گرفتار کیا گیا اور عزیز پراچہ کی جانب سے دوران تفتیش دیئے گئے بیانات ہی دراصل سیف اللہ پراچہ کی گرفتاری کی ایک اہم وجہ بنے جب عزیز کو گرفتار کیا گیا تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر القاعدہ کے رکن ماجد خان اور امار البلوچی کو دہشتگردی کے لیے معاونت فرام کی تاہم عزیز نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے محقف اختیار کیا کہ انہوں نے ماجد خان کی کچھ کاغذات کے حصول میں مدد ضرور کی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماجد خان یا امار البلوچی کا تعلق القاعدہ سے ہے کراچہ کی عمر 23 سال تھے جب انہیں امریکہ کی انصداد دہشتگردی فورس کی جانب سے 2003 میں نیو جارک سے گرفتار کیا گیا ماجد خان امریکی نزاد پاکستانی ہیں اور وہ میری لینڈ کی رہیشی تھے جہاں وہ اپنے والد کے گیس سٹیشن پر کام کرتے تھے ماجد خان کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پانچ مارچ سن 2003 کو کراچی سے حراست میں لیا تھا اور گرفتاری کے بعد ساڑھے تین سال تک انہیں خفیہ حراستی مراکز میں رکھا گیا اور ان کی اہل خانہ کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا ماجد خان پر الزام تھا کہ وہ نائن الیون کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے ساتھ مل کر امریکہ میں یہ گیس سٹیشن کو دھماکے سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے عزیر کے پولیس کو دیئے گئے بیانات کے مطابق ماجد خان نے انہیں ان کے میگریشن کے دستویزات سے متعلق پیش رف جاننے اور امریکہ میں ان کے نام پر قائم پوسٹ آفیس باکس مند کرنے میں مدد طلب کی تھی امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی پوسٹ آفیس باکس ہے جس سے ڈاکٹر آفیس صدیقی نے ماجد خان کے نام پر میری لینڈ میں کھولا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دسمبر دوہزار دو میں امریکہ کا سفر کیا تاہم ڈاکٹر آفیہ نے اس الزام کی تردید کی اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ نوکری تلاش کرنے کے مقصد سے گئی تھی اس کے علاوہ ماجد خان نے ازیر کو اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے اور اس کے بینک اکون میں پیسے جمع کروانے کو کہا اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ ماجد خان امریکہ میں ہیں تاہم ازیر کو یہ دونوں ہی کام کرنے کا موقع نہیں ملا ازیر پراچہ پر ایک اور مبینہ القاعدہ رکن امار البلوچی سے تعلقات کا الزام بھی آئیت کیا گیا تاہم ازیر کے مطابق انہوں نے امار البلوچی سے صرف اس لی ملاقات کی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے والد کے کاروبار میں اٹھارہ سے بیس لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا امار البلوچی خالد شیخ محمد کے بھانجے تھے اور مبینہ طور پر آفیہ صدیقی کے دوسرے شور تھے ازیر نے گرفتاری کے فوراں بات دیئے کہ بیان میں کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے والد سیف اللہ پراچہ کے القاعدہ سے تعلقات ہیں لیکن ان کے والد نے کبھی ان سے اس متعلق بات نہیں کی تاہم بعد میں ازیر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ازیر نے یہ بیان دباؤ میں آ کر دیا تھا ازیر اور سیف اللہ پراچہ دونوں کا اصرار تھا کہ انہوں نے ماجد خان اور امار البلوچی کی مدد ضرور کی تھی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا تعلق القاعدہ سے ہے اس کے علاوہ ماجد خان اور امار البلوچی نے بھی اپنے بیانات میں اعتراف کیا کہ انہوں نے کبھی سیف اللہ اور ازیر کو اپنے القاعدہ سے تعلقات سے آگاہ نہیں کیا تھا سن دو ازار چھے میں ایک امریکی عدالت نے ازیر پراچہ کو القاعدہ کے ارکان کی مدد کے جرم میں تیس سال قید کی سزا سنائی تاہم دو ازار اٹھارہ میں اسی عدالت کے جاج نے نئے شوائد سامنے آنے کی روشنی میں اس فیصلے کو کالہ دم قرار دیا اور ٹرائل کو نئے سرے سے کرنے کا حکم دیا تاہم امریکی حکومت نے اس ٹرائل کی مزید پیروی کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیونکہ ازیر سولہ سال اپنی سزا کار چکی ہیں اور انہوں نے اپنی امریکی شہریت سے بھی دستبردار ہونے پر رضا مندی ظاہر کی ہے لہٰذا حکومت مزید وقت اور وسائل اس کیس پر خارچ نہیں کرنا چاہتی جس کے بعد ازیر پراچہ کو دو ہزار بیس میں رہا کر کے پاکستان بھیجوا دیا گیا دوستو اب بات ہو جائے کہ سیف اللہ پر دہشتگردوں کو معاونت فراہم کرنے کی الزام کیوں لگے گرفتاری سے قبل سیف اللہ پراچہ کا شمار کراچی کے کامیاب بزنس مین میں ہوتا تھا وہ انیس سو ستر میں نیجارک انسٹیوٹ آف ٹنگنالوجی میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے وہ اپنی ڈگری تو مکمل نہ کر سکے لیکن انیس سو چوہتر میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے گلوبل ٹریول سرویسز کے نام سے ٹریول ایجنسی کھولی اور تیرہ سال امریکہ میں ہی گزارے امریکہ میں ہی ان کی ملاقات اپنی اہلیہ فرح سے ہوئی اور انیس سو ناسی میں ان کی شادی ہوئی جن سے ان کے چار بچی ہیں سیف اللہ پراچہ نماز کے پابند تھے اور سائے بے حیثیت ہونے کی وجہ سے خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کراچی کی بہترین سکولوں سے تعلیم دلوائی سن دوہزار نو میں اپنے انٹرویو میں سیف اللہ کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ سیف اللہ پراچہ نائن الیون سے پہلے دو مرتبہ افغانستان بھی گئے جہاں ان کی مبینہ طور پر اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی فرحت پراچہ کے مطابق ان کے شوہر سنتکاری کا وفد لے کر افغانستان گئے تھے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد کیلئے استباہ حال ملک میں پلاسٹک اور سائیکل کی فیکٹلیں لگائی جا سکیں اطلاعات کے مطابق سیف اللہ پراچہ نے اسامہ بن لادن سے کہا تھا کہ تم جو یہاں کر رہے ہو اس سے امریکہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے تم اپنا موقف بتاؤ اور ہمیں ایک انٹرویو دو اس مقصد کے لئے وہ اپنا وزیٹنگ کارڈ بھی اسامہ کے پاس چھوڑ آئے تھے امریکی حکومت کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کے ایک کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران سیف اللہ کا وزیٹنگ کارڈ برامد ہوا تھا جس کے بعد ان پر الزام آئد کیا گیا کہ انہوں نے اسامہ کو پاکستان میں اپنے نشریاتی بزنس پر القاعدہ کے پراپگنڈا کرنے کی پیشکش کی گوانتا ناموے ٹریبنل کے سامنے دیئے کہ اپنے بیان میں پراچہ نے اعتراف کیا کہ وہ دسمبر سن 1999 اور جنوری سن 2002 میں افغانستان میں اسامہ بن لادن سے مل چکی ہیں سیف اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو انٹرویو کی پیشکش صرف اس لئے کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام اور دیگر مزاہ میں اختلاف کو کم کیا جا سکے سیف اللہ نے بتایا کہ 2001 میں میر نامی ایک شخص کراچی میں ان کے دفتر ان سے ملاقات کے لئے آیا اور وہ ان کے اسامہ بن لادن کے انٹرویو سے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا سیف اللہ کے بیان کے مطابق میر نامی شخص نے انہیں اپنے ساتھی مصطفیٰ اور ماجد خان سے ملوایا اور جب ماجد خان کو معلوم ہوا کہ سیف اللہ کا بیٹا و زیر بزنس کے سلسل میں امریکہ جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے مدد کی درخواست کی یکم مارچ 2003 کو جب سی ای اے اور پاکستانی سیکیورٹری الکاروں نے خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا اور اس کی خبر ٹی وی پر چلی تو سیف اللہ پراچہ کو احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو میر سمجھ کر ملتے رہے وہ دراصل الکائدہ کے سرکردہ رہنما خالد شیخ محمد ہیں اور ان کے ساتھی مصطفیٰ دراصل امار البلوچی ہیں سیف اللہ کے بیان کے مطابق ومیر اور مصطفیٰ نامی شخص سے صرف اس لیے رابطے میں رہے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ دونوں ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں سیف اللہ پراچہ پر یہ الزام آیت کیا گیا کہ خالد شیخ محمد نے انہیں پانچ سے چھ لاکھ ڈالر کی رقم امانت کے طور پر دی تھی اور سیف اللہ پراچہ نے خالد شیخ محمد کو بین الاقوامی جہادرانی کے ذریعے ہونے والی تجارت میں اپنی طویل تجربہ کی بنیاد پر عورتوں اور بچوں کے کپڑوں میں چھپا کر دھماکہ خیز مواد امریکہ سمگل کرنے میں اپنی خدمات کی پیش کش کی تھی تاہم سیف اللہ ان الزامات کی تردید کرتی آئے ہیں سیف اللہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ امریکی سینٹ کی رپورٹ کے مطابق خالد شیخ محمد نے یہ بیانات تفتیشی افسران کی جانب سے ان پر عذیتناک تشدد گئے جانے کے بعد دیئے اس کے علاوہ بعد میں جب خالد شیخ محمد کو سیف اللہ پراچہ کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ مار البلوچی نے بھی دوران تفتیش اعتراف کیا کہ سیف اللہ ان کے القاعدہ سے تلقہ سے آگاہ نہیں تھے اور انہیں سیف اللہ سے میڈیا میں استعمال ہونے والے سامان اور اس کی ترسیل سے متعلق معلومات حاصل کی تھی مارچ دوہزار تین میں خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے چند دن بعد ہی ماجد خان کو پاکستانی آلکاروں کے جانب سے گرفتار کر لیا گیا جس نے دوران تفتیش سیف اللہ پراچہ اور عذیر پراچہ کے نام لیے اس کے بعد نیو جارک میں عذیر کو گرفتار کیا گیا اور اپرل دوہزار تین ہی میں امار البلوچی کو کراچی ائرپورٹ سے اغواہ کر کے امریکی حراست میں دے دیا گیا دوستو یہ وہی وقت تھا جب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کراچی سلا پتہ ہوئیں اس کے بعد جولائی دوہزار تین میں سیف اللہ کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا سیف اللہ کی اہلیہ فرح سیف اللہ نے دوہزار چھے میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سیف اللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے اہل خانہ سے ان کے رشتداروں اور دوستوں نے کنارہ کشی کر لی ہم جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ ہم سے دور بھاگتا تھا میں ایک ہاتھ پر بھی اپنے دوستوں کو نہیں گن سکتی یہاں تک کہ بہت سے قریبی رشتداروں نے بھی ہم سے رابطہ خاتم کر دیا تھا سیف اللہ پراچہ کے اہل خانہ نے صدر مشرف اور وزیراعظم شوقت عزیز کے علاوہ امریکی سفیروں کو بھی خطوط لکھے مگر ان میں سے کسی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا سن دوہزار نو میں جب انٹرنیشنل کومیٹی آف ریڈ کراس کی جانب سے گوانتا نامو بے کے قیدیوں کو ان کے گھار والوں سے ویڈیو کانفرنس کروانے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا تو سیف اللہ پراچہ نے اپنے خاندان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی خراب صحت سے متعلق آگاہ کیا جس کے بعد سے ان کے اہل خانہ اور وکیل ان کے بہتر علاج اور رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں سیف اللہ پراچہ کی وکیل شیل بی سیلیمون بیلس نے بتایا کہ ان کی موکل کو القاعدہ سے تعلق رکھنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا لیکن اس پورے عرصے کے دوران ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اب قیدیوں کے نظر سانی بورڈ نے سیف اللہ پراچہ کو تمام الزمات سے بری کر دیا ہے سیف اللہ پراچہ کی وکیل نے کہا کہ نوٹفکیشن میں فیصلے کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی اور صرف یہ نتیجہ آخذ کیا گیا کہ سیف اللہ پراچہ امریکہ کے لیے مسلسل خطرہ نہیں رہے اور اس زمن میں دونوں ممالک کی حکومت سیف اللہ کی پاکستان واپسی کے لیے معاہدہ کریں گی دوست امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ